عاشقِ غوثل ورا کہتے ہیں یہی شاہد سے فضلِ رب سے پیشواہ ہیں پیرے پیرا دستگیر اور ہر زمانے کے بزرگوں نے کہا ہے بھیل یقین حق تعالیٰ کی عطاہ ہیں پیرے پیرا دستگیر اور مشکر تیری امامی کیوں نہ اب قابور ہو مشکر تیری امامی کیوں نہ اب قابور ہو تیرے غم کے بہرے غم کے نا خدا ہیں بہرے غم کے نا خدا ہیں پیرے پیرا دستگیر اب آئیے حضرت سے وران کوئی خنابت کا فاقیزہ لباس ہو رہے ہو رہے ہیں ممبر نور پہ جلوہ افراز جلوہ افراز ہونے کے لئے ممبر خنابت پہ جلوہ افراز ہونے کے لئے ناشرے مسئلہ کے لئے عالی حضرت حضرت اللہ علماء حضرت اللہ علماء مفتی الحاضر شاہ محمد علی رجی صلی اللہ علماء خطیب امام شاہی مسجد پہ ہوا بانی جامعہ عائشہ حضرت کی آمد ہو رہی ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ تمام پر علماء شورت کے استطاع آپ نے کیا ہے اسی مسئلہ سنتاز میں حضرت کے استطاع کر لیں نعرہ لگا لیں نعرہ تکبیر اللہ حضرت محمد ناواز سے نعرہ تکبیر نعرہ رسول اللہ پیرے پیرہ کانفرنٹ زندہ بار پیرانے پیر کانفرنٹ زندہ بار نعرہ تکبیر اللہ حضرت نعرہ رسول اللہ محمد ناواز سے اس خیال فکر کے ساتھ کے عزل سے ان فتہ شاہ مدینہ چاہتا ہوں میں جو پوچھا دے مدینہ وہ صفیدی چاہتا ہوں میں جہاں آرام فرما ہے میرے آقا میرے حدیر اسی سہرہ رسی وادی میں جینا چاہتا ہوں میں س Beância شہر شبیخ بارگ سلیم مسئلہ مولانا محمد مبارک و سلیم صلات و سلامانا علیکہ یا رسول اللہ مبارک و سلیم صلات و سلامانا علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت قرآنی برابرانی بلک اسلامیہ ممبر نور پر نوست علماء شعوراء تشریف فرما ہے یہ خطابہ آپ نے صلاحات کر لیا ہے خصوصی افیر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حافظ شتر آل صاحب چاند بامو حضرت مہترم عبد مولانا حافظ قلام سرور صاحب اسبحری اور محمد درانی حضرت علامہ مولانا ابو نسر صاحب اسبحری مدرسہ فرزاد عمرسین سی مروارہ حضرت مہترم شایر اسلام جنابی جوہر صاحب شایر نقیب این سنت حضرت مہترم حضرت مولانا حافظ عبداللہ صاحب امامی وغیرہ ہم سے آپ نے خوف کو بکساہ فرز فرمایا ہے مخلص اگرامی سید ملت حضرت حافظ محمد صاحب کے حوالے سے ذات کی دعوت کی محبت پر اس پیرانے پیر کون پر ایفریشن شکل کی سعادت حاصل ہوئی ہے غالباً پانچمان سالانا اجلاس ہے دعوت میں اپنے محلے میں عقیدتوں کا ملانا پیش کشنے کے لئے بارباہ عقصیت مہات میں منقلت کیا ہے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی اس محبت کو قبول فرمائے ہم سب لوگوں کی حاضر مدون فرمائے محیر بگرامیان حافظ صاحب کی محنتوں و شبکتوں کا یہ سمرہ ہے کہ آج اس محلے اور اس علاقے میں مذہبی رمی چوکھا کر آتا ہے یہ کوئی مبالغہ نہیں بلکہ سچائی ہے یہ وہ زمانہ بھی یاد ہے کہ انہوں نے جب مسجد نہیں تھی انہوں نے تحریکی تعمیر تعمیر مسجد چلائی تھی اور بڑے بڑے اچھی اچھے جاؤں میں جو کام کئی پرسوں میں نہیں ہوتا ہے وہ کام چند مہینوں میں آپ اس سجدات کی محنت اور آپ کی محبتوں سے وہ کام انجام پایا یعنی کلولی کی سنزمین کو اللہ کے گھر کی سعادت حاصل ہوئی اس کے علاوہ موقع پا موقع جلسے کا انعقاد بھی کرتے ہیں اور آپ کے مذہبی حمیت و غیرت کو بیدار کرتے رہنے کی پہ ہمیں خوشش میں لگے رہتے ہیں نابر مولانا عباس صحابی ہیں جو آپ کے بڑے پرانے اور شناشاہ ہیں اور آبی آبی صحاب کے نشن کو ان کے شہزادے عزیزم چان بابو یعنی آبی شکشت رہا صاحب بھی بھارے ہیں اللہ رب العزر ہم سب کو کامیام و کامران فرمائے اور پیرا نبی کا صدقات آفہمائے حضرات شروع میں مجلس کا جو رنگ تھا شاید رہا تھا جانے کی وجہ سے وہ رنگ اب بھی آتا ہے ناہر سے بات ہو جالے کا موصف صحیح گیارہ سے اوپن ہو گئے لیکن یہ دوار سے جڑ ہو گئے رات اتنی دیر تک کون کو کھل میں ٹھیڑے گا لیکن تھوڑی دیر آپ رات کو اور ترداشت کرنا ہے مجھ کو جھیلنا ہے اور میرے بعد آبی صحابی کا خطوے صدارت بھی خطوے نظامت بھی خطوے سرپرستی بھی اور خطوے جن لاؤمون آپ کو سننا ہے اس لئے آپ حضرات جل دیر تک کھٹھیے اس چندی لگوں میں تھوڑی جلدی ملیتوں میں تھوڑی حضرات حضرات حضر غصفات رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اللہ کے ایک اولیت سے مادر سعاد ولی آپ کی ملائے پر تقریباً پوری دنیا مرتفق ہے اور اس لائق ہی پر مرتفق نہیں ہے ملائق کی امامت اور سعادت پر بھی پوری دنیا کا انتفاق ہے آپ امام الاولیاء ہیں سید الاولیاء ہیں اور کسی بھی ولید ویلائق کیا منصف اس وقت تک نہیں ملتا جب تک کہ اس کی گردن پر غوث کے قدر کی مہر نہیں ملتا ہے بھائیو عرض کرنا ہے خضور ہو سی بات اللہ کی ولید ہیں پر ولی ہی ہوتا کب کیا ولی آسمان سے ٹپکتا ہے یا زمین سے اُبلتا ہے یا ولی کارخانہ تیار کرتا ہے وہ کون سی پیٹری ہے جہاں اللہ کا ولی تیار ہوتا ہے دوستو پیارے بھائیو نہ آسمان سے ولی گرتا ہے نہ زمین سے نکلتا ہے نہ کارخانہ ولی بناتا ہے نہ کوئی تیاری ولی بناتی ہے ولی اللہ بناتا ہے کون بناتا ہے اللہ بناتا ہے اللہ جس بندے کو اپنی محبت کے لئے چل لیتا ہے اسی بندے کو اللہ منصف بلا یا پر فائز پر باتا ایک بندوں کا محبت کرنا اللہ سے اور اللہ کا محبت کرنا بندوں سے یوں تو ہر بندہ اللہ سے محبت کا دعوے دار ہے ہم بھی کہتے ہیں اللہ سے محبت کرتے ہیں تو بندوں اللہ اللہ سے محبت کرنا ہر بندہ ولی نہیں وہ بندہ ولی ہوتا ہے جس بندے سے اللہ محبت کرتا ہے اس کو دیتا دیتا چور ہر 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 جاتا چور گیا کی بارگاہ میں درست کرنا چاہوں گا چور اور پھل بھر ولی سے چور پھل بھر ہم نماز پڑھ کے ولی روزہ رکھ کے ولی نہیں بن پا رہے ہیں راب ہم بلایت کی آج میں جنت کی آج سے بیٹھے ہوئے ہیں راب 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 تقریر کر رہے ہیں پھر بھی ہمیں آج لگی ہے جنت میں چلے جائے مگر وہ چور جس کے نام آمال میں نیکی نام کو نہیں ہے غوث تربار میں رکھ سات کیا پھر گیا اور بلایت کے منطب پہ پھائی لکھ لکھ نظر کرم کی آیت یہ ہے کہ اللہ والوں کی اشان حقیقت کو بدل دل سسٹم سے اگر کوئی آئے اسی سال محنت و مشاہد کرنے کے بعد تب جا کے راہ سلوک دل سسٹم سے علا آیت پھل من بلک آیت سلوک کی پہلی سلوک بندہ آیت مگر وہ اسی سال کی محنت کو اللہ والے پھر پھر دیتے ہیں اور جنز بے بنایت پائے آیت آدھلی کے پاس جس دل ہوتا ہے دماغ ہوتا ہے روح ہوتی ہے اور نقص ہوتا یہ پاس چیزیں آدھلی کی پاس جیسے دل دماغ روح اور نفس یہ پانچوں اور ناپاک ہی ہوتے ہیں ان میں چار جو ہیں وہ ٹپٹوری طور پر ناپاک ہوتے ہیں اب پانچوان جو نفس ہے وہ اتنا بڑا پزماس ہے کہ وہ ہمیشہ ناپاک وہ ہمیشہ ناپاک بہت 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 کا انسان کا جو دشمن ہے اس آدمی کا اپنا نفس ہے بڑا دشمن ہے وہ نماز ہوتا ہے تو یہ دل دماغ جسم روح جو ہے یہ عارضی طور پر ناپاک ہوتا ہے اور جب کوئی چیز عارضی طور پر ناپاک ہو تو اس کے بات کرنے کے ذریعہ سے یہ چادر یہ ناپاک ہو جائے تو ہم پانی کے ذریعہ اس کو دل کے بات کرتے ہیں تو یہ چادر کی جو ناپاک ہوتا ہے یہ ٹمپوروری لیکن نفس ٹمپوروری ناپاک نہیں ہے وہ نجیس نجیس الہین کا مطلب یہ ہوا کہ کسی صورت چاہے جو سابن لگا جاتی ہے جس سمندر کے پانی سے مہلا جاتی ہے جسے مپی سی کا استعمال کر دیتی ہے جو ناپاک ہوتا ہے اس نے ناپاک ہوتا ہےנסہ سے اس کی پوچھائی اور سفائی کر کے اتنی محنت کے بعد کتہ جب نکلے گا نہانا نہانے کی جگہ سے باکھوم سے تو ناپاک کا ناپاک یہی وہ نجیسے این کوئی شابر استعمال کی جئے کوئی پانی استعمال کی جئے کوئی کھٹی استعمال کی جئے کوئی قصہ استعمال کی جئے وہ ناپاک کا ناپاک یہ ہے یہ ہوا مستقل ناپاک اور یہ ہے ٹیمبروری ناپاک پانی سے پاک ہو جائے پر وہ پانی سے پاک ہو تو اللہ تعالی نے ہم کو جس کی دیا ہے دل دیا ہے دماغ کی آئر دیا یہ بھی ناپاک ہوتے ہیں وہ ان کے ناپاکیوں کے دور کرنے کے لیے اللہ نے کچھ پانی معیہ کر دیا ہے جس کی ناپاک ہو جائے شریعت کے پانی سے پاک ہو جائے دن ناپاک ہو جائے تریقی کے پانی سے پاک کیجئے روح ناپاک ہو جائے معرفت کے پانی سے پاک کیجئے دماغ ناپاک ہو جائے حقیقت کے پانی سے پاک کیجئے لیکن یہ نفض پاک چuireد نجیسور آئر ہے یہ طبیمی پاکís پاکی ہے وہ ان کے نفضis پ PR رہی ہو تب تب کے آدمی بلایت کے منزل پر نہیں اللہ نے فرمایا اسی نفس کو مارنے کے لیے اسی سال ستم میں آئے گا تب جا کے نفس مرے گا حضرات اسی نفس کو اللہ والے ایک منٹ کے اندر پاک وہ پاک کیسے اس کو پاک آرنے کا ایک طریقہ یہ ہے اس کی حقیقت جب جسی نا کوئی ناپاک اپنا حقیقت پدل لے لے تو پاک ہو جائے جیسے گوبہ ناپاک ہے اب اس کو جلا دیجئے اب جلے کے بعد کیا ہو جائے راہ اور راہ پاک ہے کی ناپاک پاک ہو گیا جلا کیا ناپاک ہی نہ جائے جلے کے بعد ہوا راہ راہ ہو گیا پاک دیکھئے اس کی حقیقت پدل گئی کہ شریعت نے پاک ہی کرتا ہے پاک ہی نہیں ہے پاک کرنے والا ہے ساتھ کرنے والا ہے اسے بہتر ماتا جاتا ہے حضرات اسے بہتر ساتھ آتا جاتا ہے تو کسی چیئے بھتر ناپاک لیکن یہاں نمک کا کان ہے خزانہ اس خزانہ نمک مر گیا مرنے کے بعد اب وہ ایسا ہو گیا کہ نمک میں مل گیا اب وہ ناپاک نہیں رہا بلکہ کیا ہوا وہ بھی نمک ہو کر پاک وہ بھی نمک ہو کر پاک کسی چیز کی حقیقت بدل جاتی ہے تو اس کا حکم بدل جاتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابیہ کے گھرے ہانڈی میں کچھ پک رہا تھا تو حضور کی خاص بات یہ تھی کہ وہ امیروں ہی کی دعوی 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 دیتے ضریبوں کیا بھی ہمارے سرکار شوق سے جاتے ہیں شوق سے جاتے ہیں تشریف لے جائے گئے کہ اندر چولہ تھا چولے پہ دیفچک چڑھی تھی اور دیفچک پہ ہانڈی تھی کسی چیز کے پکنے کیا سرکار نے پڑھمایا اس میں کیا پک رہا تھا تو صحابیہ نے عز کیا یا رسول اللہ اس میں گوش ہوش 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 ہو آقا فرماتے ہیں کیا مجھ کو چھلا ہوگی کیا اس گوش میں میرا بھی حصہ ہے سرکار نے یا اسے ہی فرمایا تو صحابیہ نے ان کی آنکھوں سے آنکھوں کے سیلا سابن بادوں کا مندر آکے برسنے لگی سرکار نے فرمایا میں نے کھانے کی پاک کی تو رونے کی لگی کہ یا رسول اللہ یہ تو میری قسمت کی بچائی ہے اس غریب کانے میں آپ کا قدم پاک آ گیا ہے اور سرکار کھلانے کی خواہش تو ضرور ہے لگہ ہر کا کروں کیا یہ صدقہ یہ صدقہ کا دوش ہے اور صدقہ آپ پر حرام ہے آقا میں گیسے کھلاوں اللہ کے حسین نے پرمایا غم نہ کر مجھے کھلا لگے صدقتن والا حدیتن تیرے لئے صدقہ ہے اور تو اپنی خوشی سے کھلایگی کہ میرے لئے حدیتن کہ پھلا ہے یعنی تُم ٹھکا ہے تو وہ صدقہ ہے لیکن اپنی خوشی سے پھرکی کو دے گی لوگ اس کی حقیقت نہیں بدل گئی ہے اب اس کے حق میں صدقہ نہیں اس کے حق میں تحبہ ہوگا تیرے حق میں صدقہ ہوگا اس کے حق میں تحبہ ہوگا تیرے لئے صدقہ ہے تو جائز ہے اور اس کی حق میں حدیت sympat نہیں کسی چیز کی حقیقت بدل جاتی ہے تو اس کے حکم بدل جاتا ہے نفس اممارہ یہ نجس العین ہے اللہ والے کرتے یہ ہے اس نفس اممارہ کی حقیقت بدل دیتے ہیں اور نفس اممارہ کو نفس اللہ عامہ میں بدل دیتے ہیں اور جب حقیقت بدل گئی تو اس کے حکم بدل گیا ہے حضرات اسی چور کے ساتھ یہ ہوا تھا کہ پل بھر کو وہ چور اللہ کا بلی بن گیا ہے نگاہِ خوصیت معاپ پڑتی کیا ہے کہ نفس اممارہ نفس لوامہ بن جاتا ہے کاغذر لے جائیے ان کو میں پلاک کی جگہ کے لئے مقرد کرتا ہے آبانہ رہی تکویر آرہی حالت پیرانی اتیر کونٹرن پیرانی اتیر کونٹرن اب بلا علاقہ کے ولی بن گا انتقال کر گیا ہے کہ کل آئیے گا کہ رات بار میں احناق ہو گیا اچھا یہ بات ہے کونے میں بیٹھا ہوا ہے اس کو لے جائیے واللہ کا ولی ہے گئے جرابِ خضر حد شلی ولی صاحب میں ولی نہیں مچھو رہو صدر سے خضر نے کہا اب سکتہ چھوڑ دیں نگاہِ خوصیت اب چھوڑ نہیں نہیں یہ آئے اللہ والوں کے نگاہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھیں بدلتی ہزاروں کی تاثیر دیکھیں تو یہ ہے میں نے یہ کہا تھا کہ اللہ والے اللہ والے وہ ہوتے ہیں اس آبادی سے گزر جائیں جنگن ہو تو منگنگن جاتا ہے اگر بنجر زمین پر ان کے قدم پڑ جاتے ہیں تو بنجر زمین نہیں ہے اب وہ زمین کو اناقا اللہ علاقہ السنبل کی کاش کرنے لگتا ہے آپ کو معلوم نہیں ہے شیخ و مشاعر کے آنے سے پہلے سرکار سرکاری کے آنے سے پہلے پورا علاقہ کیسا تھا قدم پڑا ہے اس پردے کے اندر کا تو عالم یہ ہوا کہ جہاں کی زمین زہی دو اور جو نہیں ہوتی تھی آج وہاں کی زمین عالم پیدا کر رہی ہے حافظ پیدا کر رہی ہے حافظ پیدا کر رہی ہے لوگوں کو کانے کلیر ملتا نہیں تھا اب عالم یہ ہے کہ کھا 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 کر اطلاع میں ہو گئے کھا کر رہا تکle اور حضرت اللہ والے ایسے ہی نہیں ہیں اور اللہ والے غر برکار ہوتے ہیں تو قرآن کی آیتوں میں ان کی عذیتوں کا ترانہ نہیں گایا جاتا اور ان کی شاکعتوں کے خُ jóvenes نہیں پڑے جاتے ہیں کتنی آیاتیں میں اللہ کا تو عزت میں ان کی شان بتائی ان کی حضرت بتائی ان کو خدا رسی کا ذریعہ بتایا ان کو ان کے ساتھ رہنے کا حکم دیا ان کے لیے بشارت ہے دنیا میں اور آخرت میں یہ چیزیں بتا رہی ہیں کہ اللہ والے بڑے کام کے ہوتے ہیں دنیا میں بھی ہمارے اور آپ کے کام آتے ہیں اور انشاءاللہ آخرت میں بھی کام اللہ والے یہ بڑے کام کے ہوتے ہیں ان کی وجہ سے مصیبتیں تلقی تھی امام راضی کا حق کیا بڑا مشہور ہے حضرت امام راضی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب انتقال کرنے لگے تو بہت بڑے عالم تھے شیطان حدیث شریف میں ہے کہ آپ جب مرتا ہے تو شیطان ہوسکا اس کو لگتی ہے مرنے والے آدیا تو شیطان آکے خراب کے کہتا ہے مجھ کو خدا کرو پانی پلا دلتا ہوں